محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ایک دم کسی نے آپ کو مارا یا کسی نے آپ کو تقلیت دی جیسا تھا اور افسردہ تھے تو وہ چہرہ دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا یہ کیا حال ہے آپ کا آپ کے دین میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میری بیٹی تو گھبرانہ مت دیکھنا ایک دن پوری دنیا کے اندر یہ اسلام میں جو لائے ہوں یہ دین پوری دنیا پر پھیل جائے گا پوری دنیا پر چھا جائے گا الحمدللہ آج یہ نشانی حق ہے میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں جو فیمس ہیروین تھی انڈیا میں اور وہ اپنے جسم کا بھی نمائش کرنا چاہی تھی اس وقت اس وقت سے زیادہ زیادہ فیمس بھی تھی حالانکہ وہ جو سلمان خان یا پھر آمر خان سیف علی خان یا شارو خان اس طرح سے فلموں میں بڑے ایکٹروں کے ساتھ بھی کام کی تھی لیکن وہ جسم کے نمائش کے نام سے بڑی مشہور بھی تھی تو اللہ نے اس کو توفیق دی وہ چند دنوں میں غیب ہوگی جیسا معلوم ہوا بالیود میں نہیں تھی پھر وہ کینیا چلے گئے وہاں پر اس کے شاہر کو کہیں جو ہے جیل میں تھا اس کو وقت سے پہلے اس کو رہائی دے دی گئی تو اس کا شاہر پہلے مسلمان ہو گیا پھر اب سننے میں آ ہے کہ افا ہے یا حقیقت ہے ممتہ کلکنی مسلمان ہوگی تو الحمدللہ یہ بالیود کی پہلی ایکٹرس نہیں ہے اس سے پہلے موم کی گوڑیا ایک نام کے پروڈیسر جو فلم کو اس نے پروڈیس کیا تھا موم کی گوڑیا نام کی وہ اس کا تھا مون کمان نام شاید وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام خبر کرنے کے بعد تبلیغی اجتماع میں میں اسے ملا ورنگل کے اندر یہ تیس پہنتیس سال پہلے کے نیچے کی بات ہے پہنتیس سال تو پکے ہو گیا کیونکہ میں آکے ہی در اٹھائیس سال سے زیادہ ہو گیا تو ان دنوں میں جو ہے تبلیغ میں کام کرتا تھا الحمدللہ یہاں بھی آکے تبلیغ میں کام کیا لیکن میں اب صرف باہر غیروں کو تبلیغ کی دعوت دیتا ہوں میں اپنوں کو نہیں دیتا اور میں نہ تو کوئی تبلیغی ممبر ہوں میں تو ولی اللہوں کا دیوانہ ہوں اس فاصل سے میں مسلمانوں کو بار بار ولی اللہوں کی شان بتاتا ہوں میرے ویڈیوز میں تاکہ جو ہے انسان اگر سلمان خان ہو یا شارو خان ہو یا عامر خان ہو یا سیف علی مافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے اور دین کی دعوت کرتے ہیں تو ان کی بات اللہ کے فضل سے لوگ سنیں گے جیسے کرکیٹرس انزمال الحق یا سعید انور جو پاکستان میں کرکیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے تبلیغ کا کام کیا آج بھی جو ہے وہاں پر شاید آفریدی بھی الحمدللہ دینی بھی آتے ہیں کرتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے میرے مسلمان بھائیو جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا مجھے صبح سے اتنی خوشی ہے کہ ممتہ کلکنی جو ہیروین ہیں وہ آج مسلمان ہوگی سننے میں آہا ہنس راج ہنس کے بارے میں بھی یہی سننے میں آ رہا ہے آفا پنجاب کے طرف پھر سعود سائد میں جو ہے چار لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں اس میں یار رحمان ہے مونی کا اکٹرس ہے پھر ایوان شنکر آ جائے اور جائے کا بھی آفا ہے اور وہ یہ حقیقت بھی سب کے سامنے آگئی کہ جو ہے بالی اٹھ سے لے کے ٹالی اٹھ تک جو ہے لوگ اپنی زندگی کو جو ہے ایک نا ختم ہونے والی زندگی کی تلاش میں اسلام خبل کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشان یہ دیکھ لو کہ آپ نے بتایا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا آج اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا میں امریکہ میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں یہ کانو خان کان خبر جو انسان تک ملے گی وہ کینیا میں جو اسلام خبل کی وہ یوٹیوب پر مل گیا آپ کو پوری دنیا پر چھا جار یہ بات ایک آدمی جو ہے اگر فیمس ہے سیلیبریٹیز ہے اور وہ جو ہے اسلام خبر کرتا ہے پوری دنیا پہ جو ہے دھوم مچی بھی رہی ہے اس بات کو اللہ کے تفضل سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے اس کو بڑا ہوا دیا جا رہا ہے اس کو حقیقت میں جو ہے دنیا کی دنیا کی حقیقت زندگی نہیں ہے آخرت کی ہے بتایا جا رہا ہے دوسری نشانی میں نے بتایا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا ایک نامعلوم جیسی زندگی کا سٹرینجر جیسی ہے کا اور یہ بات حقیقت ہے دیکھو ایک لاکھ چوبیس سہر پیغمار آنے کے باوجود بھی جو ہے کرسٹینز بھی دبانا چاہتے ہیں ہندو بھی دبانا چاہتے ہیں اسلام کو اور اس کے سامو برتے جا رہا ہے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا یہ بھی حقیقت اللہ کے سامنے نبی کی آگئی اور تیسری جو بات ہے وہ جو کرسٹینز کہتے ہیں کہ جی عیسی علیہ السلام جو ہے ہی مسلمان کو ملے اور خواب میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کرسٹین ہو جا تو کرسٹین ہو گیا مسلمان یا مسلمان جو ہے عیسی علیہ السلام کو دیکھا اور عیسی علیہ السلام نے کہا کہ جی میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں اور کرسٹین جو ہے مسلمان کو کرسٹین بنا دیا گیا یا پھر وہ جو ہے عیسی علیہ السلام سے میں بات کیا خواب میں ہو یا آنکھ بلکہ رو بھر ہو ارے میرے کرسٹین بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو تمہارے تین کنٹری کا سجاتے ہیں اگر سے کرسٹینوں کو بچانا ہوتا عیسی علیہ السلام تو تمہارا ترکی نے جاتا تمہارا مدینہ نے جاتا تمہارا جو ہے رہشہ نے جاتا تاریخ نہیں پڑتے ہو بھیرے ہو تم لوگ یا گنگے ہو یا اندھے ہو جو تاریخ کے بغیر تم جو ہے ایسے مسلمانوں کے ایمان کو ورغلانے کے لیے کہہ دیتے ہو لانت ہے اسی زندگی تمہاری ارے میں نے عیسی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس واسے میں تڑپتا ہوں دین کے لیے حق دین کے لیے اور میں روز خواب دیکھتا ہوں اللہ مجھے بتاتا ہے تم صحیح جا رہے یا غلط جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے میں روز دین کی بات رکھتا ہوں انسانوں میں کوئی دن ایسا نہیں چھوڑتا میں یہاں پر میں دعا کرتا تھا ٹیمسکار کے اوپر مارچ میں جو ہے ہمارے مسلمانوں نے دین کی دعوت کا کام دیا یہاں پر ٹیمسکار یہ فاری سیکنڈ کا ہے ہی اور تھرٹی فور سٹریٹ پہ کرسٹین سٹھہتے ہیں تین خسم کے کرسٹین سٹھہتے ہیں ان کی ایک ہی کتاب ہے اور تین خسم سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اس واسے اللہ کہہ رہا ہے انسان نہیں مل کے رہ سکتا ہے وہ لوگ جو ہی بھد پرستی بھی کرنے والے ہیں ایک وہ جو خالص کہتے ہیں کہ ہم بھد پرستی نہیں کرتے وہ جو ہے وہ ہے کہتے ہیں کہ ہم آہ 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 ایسا کو ہی خدا سمجھنے والے ہیں اس طرح سے گروپ بنا لے کے ٹھیرے بے ہیں لیکن ہمارے مسلمان پہلی دعفہ جو ہے ٹیمسکار کے اوپر جو ہے اسلام کی دعوت دیئے دو مہنے پہلے مجھے بہت اچھا لگا اس میں گورا لڑکا تھا اور ہمارے ایک انڈیا کے یا پاکستان کے بھائی تھے تو میرے بھائی کام تو ہو رہا ہے دنیا کے اندر کرنے والا کر رہا ہے اور اسلام میں داخل ہونے والا داخل ہو رہا ہے اب جیسے میں نے بتایا کہ سورج خان کوریو گرافر جو ڈینس کا وہ جو ہے اعتمام کرتی ہے گانوں میں فلم دنیا میں بالیوڈ کے وہ مسلمان ہو گئی اس سے پہلے مونک کی گڑیا والا جو ہے مونکمار مسلمانوں کا میں نے خود ملا تھا اسے تبلیغی اجتماع میں میں الحمدللہ یہاں غیروں میں تبلیغ کرتا ہوں آئے دن میرا مرنا تک انشاءاللہ میں اللہ کے اس دین کے لیے روں گا اور تڑپوں گا اور لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے دوسروں تک یہ بات پہنچوں گا انشاءاللہ آج میرے کو اسی خوشی ہوئی کہ ایک لڑکی جو انسانوں کو برائی کا پیغام دینے والی تھی آج اللہ نے اس کو جو پاکی کا پیغام دے کے اس کو اسلام میں داخل کرایا یہ کتنی بڑی بات ہے ممتہ کرنی کیا ہے سوچیں ابھی یہاں پر بھی جو ہے میں نے پتایا تھا کہ جان برنن جو آباما کے آڈوائزر ہوگی رہا ہے وہ بھی اسلام خبر کر لیا بول کے جو ہے وہ لوگ خود بتا رہے ہم نہیں بتا رہے وہ لوگ خود بتا رہے تو اس طرح سے ایک سے جو فیمس ہے سیلیبریٹیز جیسے یا ایتھلیٹکس جیسے یا سپورٹس کے یہ سارے اسلام میں کیوں آ رہے ارے میرے بھائی جیسے انزمالاللہ یا شاہد افریدی کیا سعید جیسے کام کیا ویسے اگر سے ہمارے فیلمی ایکٹرز بھی کام کرے تو یہ اسلام کی جو ہے بات حقیقت میں تمہارے سامنے آئے گی اب دیکھو ایک خاص بات بتاتا ہوں یہ گورے جو ہے کہتے ہیں کہ جی اسلام میں جو ہے گے لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے گے کیا ہے یہ ہجڑے یا پھر وہ مرد سے مرد جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ لوگ گے اور پھر وہ عورت سے عورت کو جانے والی کو لیزبین کہتے ہیں عورت سے عورت بھی جو ہے نزبت کرتی ہے اب تو بعض اخباروں میں ایسے سے گندے گندے باتیں آتے ہیں اور ڈال فیلم کے ساتھ ایک لڑکی جو ہے سکس کی بول کے اس طرح سے باتیں اخباروں میں ڈالتے ہو لگ اور پورے برہانہ اخباروں میں عورتوں کے تصویریں ڈالتے ہیں یہ کیا ہے یہ انسان کو برگل آ کے برباد کر دینا چاہ رہے اور یہ کیا ہے اسلام کہ جو ہے اسلام میں آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ اور برائی سے بچ جاؤ اللہ تعالی کیوں بچانا چاہتا ہے یہ ایڈز ہوتے کر کے گے سے پہلی بات دوسری بات اللہ کا حکم ہم نہیں توڑتے اس بات ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے یہ سب سے بڑی نشانی ہے یہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے یہ ہم نے سمجھتے ہمارے پاس اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں تو نہیں اگر اللہ کہتا ہے جو کوئی مرتد ہو گیا مار تو مار دینا ہے کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہم ہیں وہ لوگ توڑ کے زندگی گزا لے رہے کتابوں کو بھی جو ہے توڑ مارڑ کے رکھ لیے ان کے جتنے بھی ربائی ہے وہ بھی ویسے ہی ہو گئے پاسٹر ہو یا ان کا جو پریسٹ ہو سب ویسے ہی ہو گئے یہاں تک کہ ان کے ننس اور ان کے فادرز جو بولتے ہیں چرچوں کے وہ بھی گندے کاموں میں ملوس ہو گئے حقیقت بتا رہا ہوں یہ دیکھو اللہ تعالی نے منع کرنے میں ہمارا فائدہ رکھا جیسے شراب منع کر دی اللہ نے اس میں فائدہ ہے ہمارا گیملنگ جوا نہیں کھلنا ہے اس میں فائدہ ہے ہمارا اگر سے مرد سے مرد یا عورت سے عورت جانے سے ایڈز ہوتا ہے بیماریاں آتی ہے اور اس کا وائرس پھیلتا ہے اس سے ہمارا فائدہ ہے اللہ تعالی جو بتاتا ہے ہم کو منع کر کے انسان کے زندگی کے لیے حیات کے لیے اور صحیحت کے لیے فائدہ ہے تو یہ تین باتیں میں نے جو بتائی کہ نشانیوں کے طور پر ایک تو اللہ کے حکم کو ہم نہیں توڑتے اس وقت سے ہم جو گے کو پرمیشن نے دیتے دوسری بات میں نے بتایا دیکھو ان لوگوں نے پہلے کتابیں بند کر دی بدل دی تھی اس وقت سے اللہ تعالی یہ نشانیوں ہم کو بتا رہا کر کے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے سٹرینجر والی جو نامعلوم جیسی زندگی دنیا میں دنیا کی بیزی لائف میں بھی جو انسان آخرت کی سنجوالا اسلام میں داخل ہو رہا یہ بہت بڑی نشانی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بیٹی کو کہا تھا کہ جو ایک دن تمہارے بابا کا لائے آوا دین ساری دنیا میں آج دیکھ لیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر